بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب بھی گاڑی لیں تو کمپریہنسیو انشورنس کے ساتھ لیں تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں کمپریہنسیو انشورنس تاکہ خدا نہ خاصتہ گاڑی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے آپ سے یا کسی اور سے تو وہ گاڑی کا انشورنس کے اندر کور ہو آپ کو جب لیں گے گاڑی تو آپ کو تمیمی کی طرح سے آپ کو جو ہے موبائل پر روٹی پی آئے گا میسیج آئے گا انشورنس کا وہ آپ کے نام پر جب گاڑی جو ریجسٹر آپ کے نام پر ہو جائے گی اس کے علاوہ اور جیسے ہی گاڑی آپ کے نام پر ریجسٹر ہوگی آپ کو موبائل پر جو میسیج آئے گا اس کے بعد آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں جاننے سے پہلے ایک بندہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو گاڑی دکھائے گا لیکن آپ نے گاڑی دینے سے پہلے اچھے سے اس کی پکچرز اپنے موبائل میں لے لینی ہے ویڈیو بنا دینی ہے اور اپنے جو گاڑی کا وہ ایجنٹ ہے اس کو دکھا دینی ہے گاڑی جب آپ کو ملے گی تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ گاڑی کا ٹینک فل ہے کیونکہ جب آپ گاڑی واپس کریں گے آپ نے گاڑی کا ٹینک فل کروا کے ہی واپس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو کیا کرنا ہے جب آپ دوبارہ جائیں گے اپنا ٹائم ختم ہونے کے بعد گاڑی واپس ہے آپ نے جو ٹائم دیا تھا اسی ٹائم پر جانا ہے ورنہ آپ کو ایکسٹر شارجز بے کرنا پڑیں گے اپنا جو گاڑی کی جو کیز ہیں وہ وہاں پہ ہینڈ اوبر کریں گے اور گاڑی بندہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو انسپیکٹ کرے گا اس کے بعد چیک کرنے کے بعد تھوڑے دیر بعد آپ کو ایسا میں سا جائے گا جو تام ہیں وہ یعنی کہ جو تی اے ڈبل ایم ٹیم کر کے آتا ہے ان کا وہاں سے آپ کا میسیج آ جائے گا کہ بھائی آپ کی گاڑی آپ کے نام سے چلی گئی ہے جو بھی ہوگا اس طرح کر کے گاڑی نمبر کر کے آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ کے نام سے چلی گئی ہے آپ نے جب تک نہیں آفیس کو چھوڑنا جب تک آپ یہ میسیج آپ کو نہ آ جائے